تازہ فکر جو دے آپ کو امنگے اور سوچنے کا نیا انداز ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص جوتے کی ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا اور اس کی فیکٹری میں روزانہ تقریباً سو مزدور کام کیا کرتے تھے ایک مردبہ اس فیکٹری کے مالک کو دس دن کے لیے کہیں سفر پر جانا تھا تو اس نے اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے تمام مزدوروں کو جن کی تعداد سو تھی ان کو بلایا اور ان سے بلا کر کہا کہ میں دس دنوں کے لیے سفر پر جا رہا ہوں اور تم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزانہ دس جوتے تیار کرے یعنی ہر شخص دس دن کے اندر سو جوتے تیار کر لے اور تم میں سے جو شخص دس دنوں میں سو جوتے تیار کر لے گا وہ انعام کا مستحق ہوگا اور تم میں سے جو شخص سو جوتے تیار نہیں کر سکے گا تو ممکن ہے کہ اس کی نوکری ختم کر دی جائے اس فیکٹری کے مالک نے اپنے تمام مزدوروں کو اپنا یہ حکم سنایا اور حکم سنا کر سفر پر چلا گیا جب اس فیکٹری کا مالک سفر پر روانہ ہو گیا تو مزدوروں میں سے پچاس مزدور تو اپنے کام پر لگ گئے یعنی مالک نے جو حکم دیا تھا کہ تم میں سے ہر شخص روزانہ دس جوتے تیار کرے گا تو وہ پچاس مزدور روزانہ دس جوتے تیار کرنے میں مصروف ہو گئے کیونکہ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ مالک نے کہا ہے کہ روزانہ دس جوتے تیار کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روزانہ دس جوتے تیار کریں اور ان پچاس کے علاوہ جو بقیہ پچاس مزدور تھے انہوں نے سوچا کہ ارے مالک نے کہا ہے تو دیکھ لیں گے ابھی تو دس دن باقی ہے کچھ دنوں کے بعد کام شروع کریں گے ابھی جلدی کیا ہے ابھی ہڑ بڑ کیا ہے ابھی تو بہت سارا وقت باقی ہے دو تین دن آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کام شروع کریں گے چنانچہ وہ پچاس مزدور بیٹھ کر آرام کرنے لگے خوش گپیاں کرنے لگے وہ ادھر ادھر کی مصروفیات میں مشغول ہو گئے اور جب یوں ہی چار پانچ دن گزر چکے تو ان پچاس مزدوروں میں سے تیس مزدوروں کو یہ خیال آیا کہ اب تو چار پانچ دن گزر چکے ہیں اور اب مالک کے آنے میں صرف پانچ دنوں کا وقت باقی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک آ جائے اور ہم سو جوتے تیار نہ کر سکیں تو انہیں گزرے ہوئے وقت پر افسوس ہونے لگا کہ کاش میں نے اپنا پانچ دن برباد نہ کیا ہوتا کاش میں نے ان پانچ دنوں میں روزانہ دس جوتے تیار کر لیے ہوتے تو آج تک میرے پچاس جوتے تیار ہو چکتے انہیں اپنے گزرے ہوئے وقت پر افسوس ہونے لگا اور پھر وہ افسوس کی حالت میں اٹھے اور وہ اپنے کام میں لگ گئے انہوں نے روزانہ دس جوتوں کے بجائے گیارہ بارہ جوتے تیار کرنا شروع کر دیئے تو تیس مزدور تو اس طرح کے تھے اور بقیہ بیس مزدور وہ غفلت میں ہی پڑے رہے وہ سوچتے ہی رہے کہ اب کام شروع کریں گے اب کام شروع کریں گے اب جوتہ تیار کرنے میں لگیں گے لیکن وہ اپنا کام شروع بھی نہ کر سکے اور یوں دس دن گزر گئے اور مالک آ گیا جب مالک اپنی فیکٹری میں داخل ہوا تو اس نے تمام مزدوروں کو اپنے سامنے بھلایا اور ان سے ان کی کارکردگی پوچھی کہ تم نے ان دس دنوں میں کتنے جوتے تیار کی ہیں پچاس مزدور جنہوں نے بہت لگن کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ پہلے ہی دن سے جوتے تیار کیے تھے وہ تو الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے مالک آپ نے ہمیں جیسا حکم دیا تھا آپ نے جو کہا تھا کہ روزانہ دس جوتے تیار کرنا سو ہم نے آپ کے حکم کی فرما برداری کی اور ہم آپ کے جانے کے بعد پہلے ہی دن سے اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور یوں ان دس دنوں میں ہم نے سو جوتے تیار کر لی ہیں جب مالک نے ان پچاس مزدوروں کی کارکردگی سنی تو مالک بہت خوش ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ ان پچاس مزدوروں کو میری طرف سے فلان اور فلان چیز انعام میں دی جائے اس کے بعد مالک نے ان بیس مزدوروں سے پوچھا جنہوں نے کام کیا ہی نہیں تھا جو اس فکر میں تھے کہ ابھی کام شروع کریں گے ابھی کام شروع کریں گے اور یوں انہوں نے اپنے پورے دس دن برباد کر دیے جب مالک نے ان بیس مزدوروں سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے تو ان مزدوروں نے بہت ہی غم بہت ہی افسوس اور بہت ہی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہا کہ اے مالک ہم تو غفلت میں ہی پڑے رہے ہم تو کوتاہی میں ہی پڑے رہے ہم تو یہ سوچتے ہی رہے کہ اب کام شروع کریں گے اب کام شروع کریں گے اور یوں ہم کام شروع بھی نہ کر سکے مالک نے حکم دیا کہ ان بیس مزدوروں کو جیل میں ڈال دیا جائے اس کے بعد پھر وہ تیس مزدور جنہوں نے چار پانچ دن غفلت میں گزارے تھے انہیں سامنے کیا گیا اور جب مالک نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ تم نے کتنے جھوتے تیار کیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے مالک ہم نے شروع میں چار پانچ دن تو غفلت میں گزار دئیے لیکن ہمیں آپ کا ڈر تھا ہمیں آپ کے حکم کی اہمیت کا احساس تھا چنانچہ چار پانچ دنوں کے بعد ہم نے کام شروع کر دیا اور ہمیں اس بات کا غم تھا کہ ہم نے وقت پر کام نہیں شروع کیا اور اس غم کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے روزانہ دس کے بجائے گیارہ اور بارہ جھوتے تیار کیے ہیں اور یوں ہم نے کچھ جھوتے تیار کیے ہیں لیکن ہم ان گزرے ہوئے دنوں پر افسوس کر رہے ہیں جن میں ہم کام نہیں کر سکے اور جن دنوں کو ہم نے غفلت میں کار دیا اور گزار دیا مالک نے جب ان کی رودات سنی تو مالک کو ایک لمحے کے لیے غصہ ضرور آیا کہ تم نے میرے حکم کی فرمبرداری نہیں کی تم نے میرے حکم کو مانا نہیں لیکن جب مالک نے یہ سوچا کہ چلو ان مزدوروں نے کم از کم چار پانچ دنوں کے بعد کام شروع تو کیا ہے تو یہ سوچ کر مالک کو ان مزدوروں پر رحم آ گیا اور مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں تمہاری غلطی معاف کرتا ہوں اور میں تمہاری غلطی اس لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں چار پانچ دنوں کے بعد ہوش آ گیا تھا اگر تمہیں بھی ان کی طرح ہوش نہ آتا تو تمہارا بھی ٹھکانہ ان بیس مزدوروں کی طرح جیل میں ہوتا اے میرے بھائی اور میری بہن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس ملک کی کس فیکٹری کی بات ہو رہی ہے جی ہاں یہ کسی فیکٹری کی کسی مالک کی اور کسی مزدور کی بات نہیں ہو رہی ہے دراصل یہ مثال ہے اللہ رب العزت اور اس کے حکم اور اس کے بندوں کی جی ہاں اور اللہ کے بندے اس دنیا میں تین طرح کے ہیں کچھ بندے تو وہ ہیں جو پہلے ہی دن سے یعنی شروع سے ہی اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری میں لگے ہیں اللہ نے انہیں نماز کا جو کوٹا دیا ہے روزے کا جو کوٹا دیا ہے وہ اس کوٹے کو پورا کر رہے ہیں یہ لوگ تو اللہ کی طرف سے انعام کے مستحق ہیں اور دوسرے بندے وہ ہیں جو ان بیس مزدوروں کی طرح ہیں جنہوں نے کام نہیں کیا جنہوں نے اپنے پورے دس دن غفلت اور کوتاہی میں ختم کر دیئے کچھ بندے اللہ کے اسی طرح کے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو غفلت میں کوتاہی میں اپنی زندگی کو اس سوچ میں گزار رہے ہیں کہ ابھی تو بہت لمبا وقت ہے ابھی تو موت آنے میں بہت سارا وقت باقی ہے ابھی جلدی کیا ہے تیاری کر لیں گے ابھی نمازیں پڑھ لیں گے ابھی روزے رکھ لیں گے جی ہاں تو ان بندوں کا ٹھکانہ وہی ہے جو ان بیس مزدوروں کا انجام ہوا کہ مالک نے ان کے کام نہ کرنے کی سزا انہیں جیل کی صورت میں دی تو اگر اللہ کے یہ بندے اللہ سے اسی حال میں ملیں گے کہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری شروع نہ کی ہوگی انہوں نے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل شروع نہیں کیا ہوگا تو پھر ان کا انجام جہنم ہوگا اور اسی چیز کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے اور اللہ کے تیسرے بندے وہ ہیں جو ان تیس مزدوروں کی طرح ہیں جنہوں نے چار پانچ دن غفلت میں گزارے تھے جی ہاں اس دنیا میں اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت یا تھوڑا وقت غفلت میں گزارا کوتاہی میں گزارا اللہ کی نافرمانی میں گزارا لیکن انہیں ہوش آ گیا کہ ہم جس راستے پر چل رہے تھے وہ راستہ تو غلط تھا وہ راستہ اللہ کا راستہ نہیں تھا وہ راستہ ابلیس کا اور شیطان کا راستہ تھا وہ راستہ اللہ کے دوستوں کا راستہ نہیں تھا وہ راستہ فرعون کا نمرود کا قارون کا شداد کا راستہ تھا وہ راستہ ابو جہل ابو لہب کافروں مشرکوں اور گنہگاروں اور فاسقوں کا راستہ تھا جب انہیں یہ ہوش آیا کہ ہم جس راستے پر چل رہے تھے وہ راستہ غلط تھا تو انہوں نے فوراں توبہ کی اور پھر وہ اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے اب جب یہ بندے اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اے میرے رب ہمیں اس وقت پر افسوس ہے ان سالوں پر ان دنوں پر ان مہینوں پر ان ہفتوں پر ان ہفتوں پر افسوس ہے جن دنوں کو جن ہفتوں کو جن سالوں کو اور جن مہینوں کو ہم نے آپ کی نافرمانی میں گزارا تو اللہ رب العزت انہیں یہ کہہ کر معاف کر دے گا کہ تم نے توبہ تو کی تم میرے طرف آئے تو تم نے میری فرما برداری شروع تو کی اور جب تم نے توبہ کر لیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی معاف کر دے گا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے ہوش آ جائے اس کی شرط یہ ہے کہ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے ہی ہم توبہ کر لیں سو میرے بھائی اور میری بہن ابھی ہمارے پاس بھی وقت ہے اور آپ کے پاس بھی وقت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور روز رب العالمین اپنے عرش سمیت آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اس کی مغفرت کروں کوئی ہے کہ مجھ سے سوال کرے اور میں اسے نواز دوں تو جب اس کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے تو آئیے ہم اس کے اعلان پر لبیک کہتے ہیں اس کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں اور آپ یہ مت سوچئے گا کہ ابھی بہت سارا وقت باقی ہے کیونکہ آپ کے پاس بلکل بھی وقت نہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا وقت باقی ہے ظاہر ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ کی موت کب آئے گی اور جب آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس بلکل بھی وقت نہیں بہت سارے جوان بھی تو قبر میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ کل سے نماز شروع کریں گے بہت سے ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جو کہتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے بڑھاپے میں اللہ کی فرما برداری شروع کر لیں گے لیکن ان پر بڑھاپا بھی نہ آ سکا اور وہ قبرستان پہنچ گئے سوئے میرے بھائی اور میرے بہن یہ مت سوچئے کہ ابھی بہت سارا وقت باقی ہے کر لیں گے ابھی بہت سارا وقت باقی ہے نمازیں شروع کر لیں گے ابھی بہت سارا وقت باقی ہے اللہ کی فرما برداری شروع کر لیں گے بلکہ ابھی سے اسی وقت سے اپنے دل میں یہ نیت کریں یہ عزم کریں کہ اب سے جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے موافق گزرے گی اور جب ہم ابھی سے توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہماری توبہ پر خوش ہوگا اور وہ تو کہتا ہے کہ تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا سوئے میرے بھائی اور میرے بہن کیا آپ کے لئے وقت آیا ہے یا اب بھی آپ لیٹ کریں گے ذرا سوچئے اور اس فکر کو تازہ کیجئے